السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اکرام آج کا یہ زبردست مبارک اور بہترین شجاعت سے بڑا طاقت سے بڑا قوت سے بڑا بہترین عمل جو میں آپ لوگوں کے لئے پیش کر رہا ہوں یہ عمل میں نے جس دوست کے لئے لکھا ہے الحمدللہ لکھتے ساتھ ہی اس دوست کا کام ہو گئے آج کا یہ عمل میں جس دوست کے فرمائش پر پیش کر رہا ہوں جس دوست کے لئے میں نے لکھا تھا تو مجبوراں مجھے شیر کرنا پڑا شیر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بہت سے مصیبت زدہ بہن بھائی جو کہ گھروں میں بیٹے ہیں بیمار ہے لا علاج ہے جادوگر پیچھا نہیں چھوڑ رہے ترہ ترہ کے جادو اور بندشے لگا رہے ہیں مصیبتوں اور آفتیں ڈھال رہے ہیں گھر میں لڑائی جگڑے بندشے اور جسمانی امراض ڈال رہے ہیں خصوصاً ایسے جادوگروں کا کلہ قمع کرنے کے لئے اس عمل کو بنایا گیا ہے ناظرین اکرام جس دوست جس بین بھائی کو عملیات کی یوز بی چاہیے ہو وہ دوست وہ بین بھائی کسی بھی ٹیم رابطہ کر سکتا ہے عملیات کی یوز بی کے لئے عملیات کی یوز بی میں تین ہزار کتابیں ڈالی گئی ہیں جو کہ مختلف زبانوں کی ہیں جس میں عربی، فارسی، ترکش، پنجابی، اردو اور مختلف زبانوں کی کتابیں ڈالی گئی ہیں اور وہ کتابیں سو سال سے اوپر کی ہیں اس میں حصار کی بھی تلسمات ڈالے گئے ہیں اور بھی بہت سے تلسمات ڈالے گئے ہیں جس دوست جس بین بھائی کو چاہیے ہو تو وہ کسی بھی ٹیم رابطہ کر سکتے ہیں عملیات کی یوز بی میں طب کی کتابیں ڈالی گئی ہیں جو کہ فارسی اور عربی زبان میں ہیں رمل کی کتابیں ڈالے گئی ہیں تلسمات کی کتابیں ڈالے گئی ہیں عبجد کی کتابیں ڈالے گئی ہیں جس دوست جس بین بھائی کو چاہیے ہو وہ کسی بھی ٹیم رابطہ کر کے عملیات کی یوز بی حاصل کر سکتا ہے ناظرین اکرام میرا یہ کوشش رہتا ہے کہ کالا جادو کے طور پر بہت سے بہترین ویڈیوز بناوں بہت سے بہترین عملیات میں معلومات شیئر کروں بندشوں کے بارے میں بہترین معلومات شیئر کروں اسی طرح جو دوسرے گریلی معاملات ہوتے ہیں اس میں معلومات شیئر کروں کیونکہ آج کل کے دور میں اس دجالی اور فتنہ و فساد کے دور میں ایسا کوئی گر نہیں جس پر کالا جادو نہ ہوا ہوں ایسا کوئی شخص نہیں جس پر کالا جادو نہ ہوا ہوں اور ایسا کوئی گر نہیں جس پر بندشیں ترہ ترہ کی بندشیں نہ لگائی گئی ہوں کیونکہ اس دجالی دور میں اگر دشمن آپ کو سو سال میں شکست نہیں دے سکتا وہ ایک سمپل سا کالا جادو اور بندش لگا کر آپ کو سو سال پیچھے دکھیل سکتا ہے جس شخص پر اولاد کی بندش ہوئے ہو وہ اولاد سے محروم ہو جاتا ہے جس شخص پر پیسوں کی بندش ہو گئی ہو وہ کرزوں میں ڈوب جاتا ہے اس کی پراپرٹی اس کی جائداد اس کے پیسے سارے ختم ہو جاتے ہیں جس شخص پر گھر میں میاں بیوی کی لڑائی اور فساد ڈالی گئی ہو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہاں تک کہ قتل و غارت ہو جاتی ہے جادوگر یاد رکھئے گا کہ جادوگر کی دل میں ذرا برابر کی رحم نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ لوگوں نے اس سے رحم کی توقع کرنی ہے میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا رہتا ہوں یاد رکھئے گا آپ کا دشمن جو آپ پر کالا جادو کرتا رہتا ہے جو جادوگر آپ پر جادو کرتا رہتا ہے اس سے آپ لوگوں نے رحم کی توقع نہیں کرنی اور جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ آپ پر کالا جادو ہوا ہے آپ پر بندشے لگا دی گئی ہیں تو آپ نے جلدی اور فوراً اپنا علاج کرنا ہے علاج جہاں بھی ہو جس طریقے سے ہو آپ نے فوراً کرنی ہے اور جلدی کرنا ہے اگر آپ کو علاج کی صورت نظر نہ آئے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تلاوت زیادہ کرنی ہے کسرت سے تلاوت کرنی ہے گھر میں تلاوت لگانی ہے اور باوزو کے رہنا ہے پاک وصاف رہنا ہے اسی طرح چارکل اور عید کرسی کا احتمام کرنا ہے درود شریف کا احتمام چوبیس گھنٹے کرنا ہے تاکہ جب تک آپ کا علاج ہو اور کالا جادو کا زور بھی اس وقت تک ٹھوٹ جائے یا کمزور ہو جائے اور وہ کالا جادو وہ بندش وہ جنات آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہ دے سکے جس نقصان کے تحت جادوگر نے آپ پر عمل کیا ہے ناظرین اکرام کالا جادو کو اہم لوگ اس طریقے سے نہیں سمجھتے جیسا کہ کالا جادو کو سمجھنا چاہئے ہم کالا جادو اور بندشوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے کالا جادو اور بندش جس شخص پر ہو جاتی ہے اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے آپ اگر علاج بھی کرو وہ کالا جادو اگر ختم بھی ہو جائے آپ کے علاج سے لیکن وہ کالا جادو پھر بھی آپ کو سو سال پیچھے دکھے لیتا ہے کالا جادو کرنا کفر ہے کالا جادو کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے خود بھی کالا جادو کرنے سے دور رہے گا اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کیجئے گا کالا جادو اگر آپ آج کسی شخص پر کرو گے تو وہ کالا جادو وہ کسی نہ کسی دن وہ شخص ختم کر دے گا یہ ایک امتحان ہوتا ہے اس کے بعد اگر کالا جادو پلٹ کے آپ کی طرف آوے تو آپ پھر پوری زندگی پچھتاؤ گے اور اس کالا جادو سے آپ اپنا جان نہیں چھوڑا سکو گے ناظرین اکرام کالا جادو ایک نام ہے آزمائش کا ایک نام ہے اس آزمائش کا جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارے عمال کی وجہ سے ہم پہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اپنے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ظاہر کرتے ہیں اور کسرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کالا جادو اور وہ آفتیں واپس ختم کر دیتا ہے لیکن سرکش اتنا انسان کو نہیں بننا چاہیے کہ وہ لوگوں کے گھر بھی خراب کر دے مال اولاد کو بھی نقصان پہنچا دے یہاں تک کہ وہ قتل و غارت بھی کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر غفور و رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ قہار اور قادر بھی ہے اللہ تعالیٰ کل ہم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا ہر صورت لے گا اور ہم نے ہر صورت ذرے ذرے کا حساب دینا ہے ناظرین اکرام اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پر کالا جادو کیا گئے ہو آپ پر بندشے لگا دی گئے ہوں ترہ ترہ کی بندشے لگا دی گئے ہوں رشتے کی بندشے لگا دی گئے ہوں شادی کی بندشے لگا دی گئے ہوں کاروبار پراپرٹی اور پیسوں کی بندشے لگا دی گئے ہوں اولاد اور مال کی بندشے لگا دی گئے ہوں جسمانی بندشے لگا دی گئے ہوں جسمانی تکالیف اور بیماریاں لگا دی گئے ہوں گر میں جنات مسلط کیے گئے ہوں گر میں جنات کا ڈیرہ ہو جنات تنگ کرتے ہوں جو آپ کے دل کرے جو آپ کا من کرے آپ اس مسئبت اور تکالیف کے لیے اس عمل کو لکھ سکتے ہو یاد رکھئے گا ناظرین اکرام میں بیان تو نہیں کر سکتا ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی جو مسئبت ہو جو تکالیف ہو دشمنی ختم کرنے کے لیے دشمنوں کے دل میں روب ڈالنے کے لیے جو آپ کا دل کرے جائز کاموں کے لیے آپ اس تلسم کو لکھ سکتے ہو جو بھی آپ کا دل کرے آپ اس تلسم کو لکھ سکتے ہو اس تلسم کا طاقت اس تلسم کی خاصیت میں اپنے زبان سے بیان نہیں کر سکتا اس تلسم کا طاقت و خاصیت کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا جب آپ اس عمل کو استعمال کرو گے اگر آپ لوگ اس عمل کو لکھ نہیں سکتے تو اس عمل کی فوٹو کاپی اور فوٹو پرنٹ بھی استعمال کر سکتے ہو جمعے کے دن بعد نماز جمعہ پاک اور صاف ہو کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تین عدد نقش لکھنے ہیں تینوں نقوش کو مشک اور زافران اور ارکے گلاب سے لکھنا ہے اگر مشک میسر نہ ہو تو زافران سے ضرور لکھے گا زافران اور ارکے گلاب سے اس نقش کو آپ دیوار پر بھی عویزہ کر سکتے ہو اپنے کارخانہ اور فیکٹری میں بھی لگا سکتے ہو اس نقش کو آپ کالا جادو واپس پرسانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو سخت سے سخت کالا جادو آپ واپس پلٹا سکتے ہو جس شخص نے آپ پر کیا ہے صرف اس نقش کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور اپنا مقصد آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے کالا جادو پلٹانے کے لیے بھی آپ لوگ اپنا مقصد اس نقش میں لکھ سکتے ہو جو آپ کا دل کرے جو آپ کا من کرے آپ اپنا مقصد اس تلسل میں ڈالیے گا انشاءاللہ پھر آپ اس نقش کی کرامہ دیکھے گا یہ شجاعت بادوری دلیری اور طاقت کا عمل ہے کبھی خطا نہیں کرتا بہت ہی زبردست عمل ہے جمعے کے دن بعد نماز جمعہ پاک و صاف ہو کر آپ لوگوں نے جب اس نقش کو لکھنا ہے ایک نقش اپنے گلے میں ڈال دینی ہے بازو میں باندینی ہے دوسرا نقش اپنے گھر میں لٹکا دینی ہے تیسرا نقش آپ لوگوں نے اپنا کارخانہ دکان فیکٹری کیت باغ جہاں بھی آپ لوگ لگا سکتے ہو لگا لیا کرے اس نقش کو خصوصاً اپنے بچوں کی حفاظت اپنے مال و اولاد کی حفاظت کے لیے بھی لگا سکتے ہو ہر قسم کے غنڈوں چوروں ڈاکووں اور درندوں سے حفاظت کے لیے آپ اس نقش کو استعمال کر سکتے ہو ناظرین اکرام اس نقش کے بارے میں میرے فاس کوئی الفاظ نہیں صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو لکھیں یہ نقش عزرت علی کرم اللہ کا نقش ہے بہت ہی زبردست اور طاقتور نقش ہے کسی صورت خطا نہیں کرتا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر عمل پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں ہو سکتا ہے دوسرے مسئبت زدہ بہن بائی جو کہ گھروں میں بیٹے ہیں اگر وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور اپنا نام کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا خاص کر وہ دوست وہ بہن بائی جن پر ترہ ترہ کی بندشیں اور کالا جادو ہوئے ہوں اور خاص کر وہ بہن بائی جو عملیات کرتے ہوں وہ بھی نورانی وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کے ساتھ نورانی وظیفہ لکھے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا نام وظیفے میں شامل کیا کروں گا اور اسی رات آپ لوگوں کو استخارہ دکھائی دے گا جس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا آپ نے لیے بھی دعا کرتی رہے گا ہم آپ کے لیے دعا کرتی رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات آسان فرما دے خصوصاً ان بہن بائیوں کا جو گھروں میں پڑھے ہیں جو اسپتالوں میں پڑھے ہیں جو لا علاج ہے جنہیں مدد کی ضرورت ہے اللہ تعالی تمام مومینین و ممینات کا حفاظت فرما دے آمین سم آمین اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات آمین اللہ حافظ